جی ویسے کیا سوال ہے آپ کا میرے اوپر میں پچھلے لابتی ہے جون سے کیس ہو گئے کوٹ کے پانچ ہے اور سڈنلی ہوئے ہیں اور یہ پوچھا جاتا تھا میرے کو کوٹ کیس کب تک ختم ہو جائیں گے گندر پہلے ایک بار بتاؤ تم شراب لیتے ہو گندر تم شراب لیتے ہو نہیں میں سر گروہ جی نمس کا جی ماتا جی ماتا اب سنو کیا بار اچھا اس وقت میں تمہارے پاپا یا پاپا سے جو بڑے لوگ ہیں ان کا کیا حال ہے یا تمہارے بڑے بہن کا کیا حال ہے میرے کوئی بڑا بہن نہیں ہے اور بچپن میں ایکسپائر ہو گیا تھا بھائی بچپن میں ایکسپائر ہو گیا تھیک ہے اب دوسری بات تمہارے پاپا اور پاپا کے کوئی بڑے بہنوں ان کا کیا حال ہے آواز نہیں آری نمس نے میرے پاپا اور ان کے بڑے بہ جتنے بھی گھر میں ہو ان کا کیا حال ہے میرے پاپا کے بھی کوئی بہن نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی تھا پہلے نہیں نے اسی لیے یہ سوال کیا تمہارے بھی بڑے کا اور تمہارے پاپا کے بھی بڑے کا اب سنو تمہاری کنلیکے اندر ایک طرح بہت اچھا کام کرنا لکھا ہے اور دوسری طرح طرف تمہارا لاب ستھان بلکل ڈیمیز ہو رہا ہے ایک طرف بہت اچھی سو سمجھ ورکنگ اور کمائی کے راستے بارے کھلنا لیکن وہ کمائی کا ہوا لے جائے وہ علیہ حال ہے اور کیونکہ سورے منگل گیارویں گھر میں برسپر شنی برسپر شنی چندرمہ تیسے گھر میں یہ جو راہو بیچ میں آکے آکے بیٹھا ہوا ہے اس نے برسپر چندر شنی کی ورکنگ بھی خراب کر دی منگل اور سورے کی بھی خراب کر دی اور جیسے ہی اب تم یہاں دیکھو یہ سورے کا وقت آیا اور یہ کب سے آیا میں تمہیں وہ بھی دکھاتا ہوں یہ جیسے ہی سورے کا وقت شروع ہوا یہ راہو یعنی کی بدرہمی گصہ ایریٹیشن کام کاس کا خراب ہونا سب شروع کر دیا اس راہو نے اور یہ شروع ہوا بیٹا ویسے تو دوہزار بیس سے شروع ہو چکا تھا یہ لیکن یہ جو گیارہ جون دوہزار بائیس سے یہ جو سمجھ شروع ہوا ہے چوبیس تک یہ تمہارا سب سے خراب سمجھ شروع ہوا ہے اور یہ تمہارے لیے حالات پہ حالات خراب کرتا چلا جانا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وزن کے دسویں حصے کے کچھے کوئلے پہلے جل پروہ کرو اور اس کے بعد ترتالیس دن لگاتار ایک کلو جاؤں اور سرسوں یعنی پانسو گرام جاؤں پانسو گرام کالی سرسوں لے کے دودھ کے ساتھ دھو کے ان کو جل پروہ کر دو یا کسی جانور ماتر اس ایک اپائی سے تمہارے سارے گرہ اچھے ہو جائے اور اگر تم چاہتے ہو کہ کوٹ کیسی جلدی ختم ہو تو ہر مہینے پہلے شکروار کو ایک آٹے کی چکی لے کر کے بیٹا وہ مندر میں دے جانا ہے اس سے تمہارے کوٹ کیس بہت جلدی ختم ہو جائیں گے نہیں تو ابھی اس کے بعد آئے گا چندرمہ جو دوزار پچیس تک چلے گا پھر آئے گا شکر جو تین سال چلے گا اس کے بعد آئے گا منگل یعنی کی یہ جو سمجھ شروع ہوا ہے تو کل ملا کر کے چار اور چھے دس سال کے لیے بیٹا یہ تمہارے کو یہ پنگوں میں پھسا گیا کیونکہ بدھ اور شکر کے بار میں سان پر ہونے سے منگل بھی خراب ہو گیا تو اس وجہ سے ان اپائیوں کو بہت کم اپائی تمہارے نکلے ان کو کر کے دیکھو اور اس کے بعد کا سک پاؤ یہ تقلیف ہے تمہارے ختم ہو گیا ماترہ نہیں سکتے تمہیں جی